زاویار اور درے نایاب کی شادی تو ہو جاتی ہے اس پر زاویار بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ درے نایاب ساری زندگی کے لیے اس کی زندگی میں آ چکی ہے ادھر تانیہ یہ سب دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور دوسری طرف تانیہ جب زاویار کا ریاکشن روم دیکھنے کے بعد دیکھتی ہے تو وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اس سستی چیزوں کو دے کر زاویار کا یہ ریاکشن ہے تو مجھے ٹائم نہیں لگے گا اس کی محبت کا بودھ اس کے سر سے اتارنے کے لیے تب ہی وہ یہ فیصلہ کر لے گی کہ اسے اگر زاویار کی زندگی سے دور کرنا ہے تو اسے اس گھر میں آنا ہوگا تب ہی وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اسے جنیز سے شادی کر لینی چاہیے اس کا ماں باپ جب جنیز سے بات کرے گا شادی کے لیے تو جنیز صاف صاف انکار کر دے گا جس پر اس کے والدین کہیں گے تمہارے پاس نا کی آپشن نہیں ہے تب ہی جنیز اور تانیہ کی شادی ہو جائے گی جنیز کو بہت جلد احساس ہو جائے گا کہ اس نے شادی مجھ سے کس وجہ سے کی ہے اور وہ زاویار کے قریب رہنے کی بھی کوشش کرے گی تب ہی وہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دے گی تاکہ وہ زاویار خود اسے اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکال دے اب دیکھنا یہ ہے کہ تانیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتی ہے یا پھر اکل آ جائے گی درے نایاب کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کیزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا